مختصر تاریخ کربلہ ملکہ آفاق سن 1837 عیسی میں جب محمد علی شاہ سربرائے سلطنت ہوئے تو انہوں نے جہاں آرہ بیگم کو نواب ملکہ آفاق مغدر عظمہ ملتاز زمانی کے ساتھ سے سرفرات کیا انہیں ملکہ آفاق نے شاہ نصیر دیب حیدر کی تعمیر کردہ کربلہ سے کچھ دور ہٹ کر مغربی جانب محلہ مکارم نگر ڈالی گن میں اپنی شہرہ آفاق کربلہ بنوائی جن کے گمبر اور مناروں کی سنہری اور پرکشش کلیاں دور ہی سے جگمگاتی ہوئی نظر آتی ہیں اس کربلہ کا دوسرا نام عذکرین بھی ہے اور اس میں حضرت امام عذکری علیہ السلام اور حضرت امام نقی علیہ السلام کے مزارات سامرہ کی نقل کے با مجیب بنائے گئے ہیں یہ کربلہ محمد علی شاہ کے زمانہ حکومت میں حاجی مزم محمد علی کے زرنی رانی تعمیر ہوئی کربلہ ملک افاق میں حدیث قصہ و مناجات کا سلسلہ سن انیس سو ایسی سے انجمن ظاہری سامرہ کے زیر امام شروع ہوا جس کے بانی جناب سید سلمان حسین مرہم تھے موجودہ وقت میں یہ خدمت زاکر حدیث قصہ جناب حامل حسین صاحب انجام دے رہے ہیں ہر جمعہ رات اور جمعہ کو حدیث قصہ مناجات ملیس و ماتم کا سلسلہ جاری رہتا ہے جس میں کثیر تعداد میں مومنین و مومنات شرکت فرماتے ہیں